سب سے اہم بات جو اس پر کہ آج ہمیں ڈسکشن کرنا ہے وہ ہے ستائیس اکتوبر جو کہ کشمیر پر ناجائز قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منایا جوا رہا ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری اپنی آزادی کے لیے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں بھارتی فوج کی وادی میں آمد کا دن یوم سیاہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جوا رہا ہے ایک ریپورٹ ہم نے تیار کی ہے وہ آپ دیکھیں اس کے بعد اس پر بات کریں گے کہ صورتحال کیا رہنے والی ہے اور کب کشمیریوں کو آزادی ملے گی لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں مختلف چہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے کشمیری بہن بھائیوں سے زارق چہتی کیا جارہا ہے اسلامباد کا رکھ کریں گے جہاں پر انور عباس اس وقت احتجاجی مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے تاثرات کیا ہیں جی انور عباس جی بالکل دفتر خاجہ صبح یوم سیاہ کی ریلی برامد ہوئی جس میں دفتر خاجہ حکام موجود ہے سیکٹری خاجہ موجود ہے ریلی اپنے تہشدہ راستے پر روانہ ہوئی وزیراعظم سیکٹریٹ کے قریب پہنچ کے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی سائرن بجائے گے اور ہر قسم کی ٹریفک کو روک دیا گیا ریلی اپنے رسے پر چلتی رہی جہاں پہ مختلف سرکاری ملازبین بھی اس میں شامل ہوئے سیکٹریٹ میں جاپ کرنے والے افراد بھی شامل ہوئے انہوں نے کشمیریوں سے بھرپور اظہار ایک جہتی کیا بڑی تعداد میں سکول کے بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کشمیری اور پاکستانی پرچم تھام رکھے ہیں اس وقت ریلی ڈی چوک میں موجود اور یہاں پہ خطاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نگران وفاقی وزیر اطلاع سولنگی مٹزا سولنگی مشال ملک اور دیگر رہنما یہاں پہ ریلی سے خطاب کریں گے اور کشمیریوں کے ساتھ اپنے یہ جہتی کی تجدید کریں گے کشمیریوں کو اپنی اقلاقی مادی اور ہر قسم کی صفاتی حمایت کا یقین دلائیں گے اور ریلی میں بھرپور انداز سے آج یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عظم کی تجدید کی جائے گی ٹھیک ہے انبر عباس بہت شکریہ آپ نے ہم اتحال سے اپ ڈیٹ کیا اور اب اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے فارمر ہائی کمیشنر انڈیا عبدالباسد صاحب اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں سابق صفیر بھی رہے ہیں السلام علیکم باسد صاحب ویلکم ٹو آر شو بہت شکریہ آپ کے وقت کا باسد صاحب یہ جو غیر قانونی تسلط تھا جس کے چھتر سال مکمل ہو گئے ہیں ملک بھر میں بھی اتجاج ہو رہا ہے لائن اوف کنٹرول کے دونوں اطراف بھی اتجاج ہو رہا ہے یہ جو کچھ کیا گیا یہ غیر قانونی اقدامات سلامتی کانسل کی قراردادوں اور جنویہ کنمنشن کی خلاف ورزی ہے سریحاں کیوں آج تک اس پر کچھ ہو نہیں پایا اور یہ تسلط ختم نہیں کروایا جوا سکا اس کی پیچھے ویکٹرز کیا انوالو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سہرش مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا اور یہی سوال آج کے جو ہم یہ اپنی یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں کشمیوں کے ساتھ اس بات کا مصفح قاضی ہے کہ ہم ذرا جہاں یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں یہ بھی سوچیں ریفلیکٹ کریں کہ کیوں آج تک سالوں تک یہی معاملات چل رہے ہیں ہم یوم یک جہتی منا دیتے ہیں چاہے وہ 27 آکٹوبر ہو 5 آگرست ہو اب یار 5 سیبرری ہو تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس بات کا تقاضی ہی ہم سوچیں میرے خیال میں بہت سی معذی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم نے انکنسسٹنٹ ایک لحاظ سے اپنی جو پولیسیز تھیں اس میں صحیح رب پیدا نہیں کیا اور ہم جو صفاتی اعتبار سے بھارت سے ہمیں پریشر پیل کرنا چاہیے تو وہ ہم نہیں کر پائے اور اسی وجہ سے بھارت پر نے جو پانچ آگر 2019 ازام کی ازامات لیے اس سے اور اس کو ایک لحاظ سے انکرشمنٹ ہوئی کیا معاملات سمیتی بھی ٹھیک ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے فلسٹین کے معاملات ہی ہمارے سامن ہیں یہ بات تو تہہ ہے کہ تمہیں کی کوئی طاقت کسی سے بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو وہ انڈیفینٹی یا ہمیشہ کے لیے جو لوگوں کی آزادی ہے اس کو صلب نہیں کر سکتا تاریخ میں موقع آتے ہیں وہاں چڑھا ہوں بھی تحریکوں میں آتے رہتے ہیں لیکن بالاخر ان تحریکوں کو کامیابی ملتی ہے اب اس وقت کے حالات اگر آپ دیکھئے تو مقبوضہ جمعور کشمیر میں جتی بھی حضیت قیادت ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے پابندے سلاسل ہے اور خاص طور پر کچھ لوگ جساں ڈاکٹر قاسم پکتو ہیں وہ تو پچھلے تیس سال سے جہار جیل میں ہیں ان کی جو بیگم ہیں آسیا اندرابی وہ بھی جیل میں ہیں تو ایک لحاظ سے سیاسی ویکیوم ہے اس وقت مقبوضہ جمعور کشمیر میں جو نوجوان نسل ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے ان کو آزادی ملے لیکن سب سے پہلا تو اس طرح سیاسی ویکیوم کو پر کیا جائے اور میں سمجھوں کہ پاکستان کی اخلافی صفاتی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے ہر فورم میں یہ آواز اٹھائے اور پھرکور آواز اٹھائے کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت آئے کہ جس میں بھی یہ سیاسی قیدی ان کو اوری طور پر بھی ہاتھ کیا جائے اس کے بعد اس نہ آپ نے بلکل صحیح کہا ایڈیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز ہیں وائی سی کی ریزولوشنز ہیں پانچ اگر دو ہزار انیس کے بعد ایک لحاظ سے ہم اس ڈیڈ لاک کا شکار ہیں کہ کس طرح اس ڈیڈ لاک سے باہر آیا جائے بھارت کا اور جس طرح اسرائیل کبھی مانتا ہے کہ یہ جو جہد ہے آزادی کی یہ تیررزم ہے یہ تہشتگردی ہے تو یہ دونوں جو اکوپائیڈ فورسز ہیں ان دونوں کا ایک ہی اگر آپ دیکھتی ہے تو ان کا نیریٹیو ہے ایک ہی ٹراجیکٹری ہے کہ وہ ان تحریکوں کو دنیا کے سامنے تہشتگردی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں لوگوں کے سامنے لائیں ریچ آؤٹ کریں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ریچ آؤٹ کریں صحیح پسپیکٹیو میں لوگوں کے سامنے بھی ان کو لے کے آئیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آن ڈراؤن ڈریائلٹی زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر ہائی کمیشنر رہے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر سوچ کے آپ ریویل کرتی ہے اور یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو پایا پچھلے ادوار میں جو حکومتیں رہی ہیں کئی بار ہم نے یہ سنا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب تھا لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہو گیا کہ پھر سے دوریاں پیدا ہو گئیں اور مشرف صاحب نے بھی بہت کوشش کی میاں صاحب کا تعلقات انڈین گورنمنٹ کے اس طرح کے رہے ہیں کہ شادیوں میں آنا جانا سارا کچھ سب کے سامنے ہیں ابھی جو موجودہ سیچویشن ہیں آگے بھی پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے اور گورنمنٹ انشاءاللہ جو بھی بنے گی سٹیبل ایک گورنمنٹ آئے گی آپ کو کیا لگ رہے ہونا کیا چاہیے یہاں پھر چند ایک جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے ٹرمز اتنے اچھے رہے ہیں کہ وہ آگے چل کر ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہے دیکھئے یہی چیزیں ہیں جس میں بڑی احتیاط لازم ہے جب ہی گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہیں تو وہاں ایک مختصر سی وینڈ آف اپرچونٹی ضرور ملتی ہے کیونکہ نئی حکومتوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ایشیوز کو ری ویزٹ کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں معاملات آگے چل سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جس طرح پرویز شردہ سے غلطیاں ہوئیں اور باقی حکومتوں سے بہت غلطیاں ہوئیں اس وقت بھی ایک بڑی غلطی ہم کہیں نہ کر لیں مجھے یہ ایک لحاظ سے میری فور وارننگ آپ سوچھنے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور اپنے تجربے کی بنات بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کامنٹ آبیسلی پاکستان اگر بھی الیکشنز ہوں گے بھارت میں بھی الیکشنز ہوں گے جو بھی کامنٹس آتی ہیں پاکستان کی لازم ہوگا کہ وہ کسی فورمل مذاکرات کی طرف نہ جائے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب جب ہی ہم نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ہم نے اپنی کشمیر پالیسی کو کمزور کیا ہے اس لیے بہتر یہ ہوگا کسی بھی نہیں حکومت کے آنے کے لیے کہ رادر دن کہ ہم بھارت کے ساتھ ایک سٹرکچرڈ فورمل ڈائلوگ کریں ضرورت یہ ہوگی کہ بیک چینل پہ اسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے بلکل وہ سامنے نہ ہو بیک چینل ہی ہو اس پہ ہم اپ فرنٹ کشمیر پہ دسکشن کریں اور اس کو ریزولٹ کریں کیونکہ اگر ہم باتی ایشو سے بات کرنا شکر کر دی تو آپ یقین جانیں کہ کشمیر کا جو ہمارا کاؤز ہے مزید کم سور ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے بھارت نے ہمیشہ مذاکرات کو استعمال کیا ہے کشمیر کو اپسے پشٹ ڈال دے میرے شعال میں ہمیں کچھ فلسطین سے بھی سیکھنا چاہیے اس طرح اسرائیل وہاں بے گام کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی اسٹرٹیجی ایک بنانی پڑے گی کیونکہ جو نیشنل کنسنسس پاکستان میں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کشمیر پہ بیکلی آپ نے بجا فرمات ہمارا کشمیر کے ساتھ کھڑی ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود پہلے جو ہے کشمیر کے کس کو لے کر آئیں اوپر لے کر آئیں تب ہی دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اگر ہم خود کشمیر پہ ان کنسسٹنٹ ہیں ہماری کوئی لانگ ٹرم اسٹیکس بھی نہیں ہے تو ہم دنیا سکتی توقع رکھیں گے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی بلکل آپ نے چھیک کہا ایسا ہی ہے جب تک ہماری اپنی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوگی سٹیٹیجی نہیں ہوگی تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے مسئلے میں بات کرے گا اور اس طریقے سے حل نکالنے کی کوشش کرے گا چونکہ ذمہ داری ہماری ہے بہت شکریہ آپ کا